اسلام علیکم جی ویلکم ٹو میری یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں ہم لوگ جاپان کے ای ویزا کے بارے میں بات کریں گے جاپان نے ریسینڈلی یو ای ریزیڈنس کے لیے ای ویزا اناؤنس کیا ہے تو ہم اس ویڈیو میں سٹیپ بائی سٹیپ کمپلیٹ پروسس ڈسکس کریں گے کہ آپ کیسے یہ ویزا خود سے گار بیٹھے اپنی موبائل سے یا لیپ ٹاپ کی مدد سے اپلائی کر سکتے ہیں ایک ہی ٹوٹل فیز کتنی ہے ٹوٹل پروسس کتنے دن کا ہے اس کے لیے آپ کو ڈاکو مرس کون کون سے چاہیے اچھا لیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے موبائل لیپ ٹاپ پر گوگل کو اپن کرنا ہے گوگل کے سرچ برگ میں لیکھیں گے جیپان ای ویزا ٹھیک ہے جیپان ای ویزا لیکے سرچ کریں گے تو آپ کے پاس جیپان جو بیسک کی اوفیشل ویب سائٹ ہے وہ اپن ہو جائے گی اس ویب سیٹ میں آپ اپنے کلک کر کے اس ویب سیٹ کو اپن کریں گے آپ نے دیلز تو دی ہوئی ہیں ویزا کے بارے بھی مزید لیکن میں آپ کو الیڈ جائے کر رہاہا ہوں تو آپ کو سارا کچھ علیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ سمپلی سکرل ڈاؤن کریں مجھا سکرل ڈاؤن کریں گے اس کے بعد آپ نیکس پیل پہ سکل جائیں گے وگیں آبنے سکرل ڈاؤن کرنا ہے ٹھیک ہے سکرول ڈاؤن کرنے کے بعد آپ کو ایک اپشن نظر آئے گا ریڈ کلن میں چیک گئی اور نسیسری ڈاکومنٹس اس پر کلک کریں گے تو نیکس آپ سے کچھ قیسٹن پس جائیں گے اس کے مطابق آپ کو بتایا جائے گا کہ کون کون سوڈاکومنٹس چاہیے آپ کو اپلائی کرنے کے لیے ادھر آپ اپنی نشنلیٹی سیلٹ کریں گے نیکس پر سیلٹ کریں گے نیکس پر سیلٹ کریں گے کونسی سیلٹ کریں گے اپلائی کرنے کے لیے اس پر سب سے پہلے نمبر پر ہے پاسپورٹ پھر آپ کی ایک فوٹو پھر آپ کی امرس ایڈی یاد رکھیں کہ امرس ایڈی جو ہے اپنے اپلوڈ کرنے یہ ڈاکومنٹس جو ہے وہ اسنا ڈسیپٹری لکھا ہوا ہے آپ اپنے اپلوڈ کرنے کے لیے اس کے بعد آپ کا جو ہے وہ فلائٹ انفرمیشن آگی آپ نے کوئی فلائٹ بکنگ ریزرویشن جو بھی کرنی ہے وہ اپنے اپلوڈ کرنی ہے اس کے بعد آپ کا جو ہے وہ تین مہینے کی بینک کی سٹیٹمنٹ آ جائے گی پھر نیکس میں جو ہے آپ کو انو سی فرامدہ امپلائر آ جائے گا نیکسٹ ڈول آ جائے گا یہ آپ نے ڈے بھائی ڈے پلان دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے جو ہوتل انفرمیشن جو بھی آپ نے ہوتل بکنگ کی ہو گیا آپ آن لیں گے جزی لے گھوڑا ڈاٹ کام یا آپ پھر بکنگ ڈاٹ کام سے فری یعنی کہ فری میں ریزرویشن مل جاتی ہے آج ڈاٹ کام پرول گیاں ریزیڈنسی تو آپ نے اپنی ایسے کانٹری میں بھی ایسے کانٹری میں بھی آپ ریزیڈینٹ آس کانٹری کا ویڈاپلوڈ کریں گے نیکس ویڈاٹ کونسٹ فارم یا جائے ٹمرات پر آرہا ہے اس کے لیے تو وہ bardzo سیدان سیدان میں نہیں رکوائیڈ ہوتا ہے تو نیکسٹ آمشان 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 انسیسیل ڈاکومنس پہ کلک کر کے اپنے آن لائن ویڈا اپلکیشن پیج پہ چلے جانے ٹھیک ہے نیکس ٹیٹ پہ آپ نئی دن لاغن کرنا ہے لیکن اس سے پہلے آپ نے ریجسٹر کر کے اپنا اکاؤنٹ میں اکاؤنٹ بنا لینا ہے اکاؤنٹ بدانے کے لئے سیمپل ہی آپ نے ریجسٹر اور ایمیل ادرس پہ کلک کرنا ہے تو آپ پاس نیکس ٹیپ اوپن ہو جائے گا جس میں آپ نے اپنا ایمیل ادرس لکھنے پھر آپ نے لینگوز سیلک کرنے پھر آپ نے نیشنیلٹی سیلک کرنے پھر پیس آف ریجننس سیلک کرنے کے بعد آپ نے چیک پہ کلک کرنا ہے تو آپ کو اپکی ایمیل پر ایک لینک ریسیو ہوگا اس لینک پہ جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو آپ کا آکاونٹ ریفائی ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لاغن کر کے اپنا اپلیکیشن پر شروع کر سکتے ہیں تو یہ لاغن پہ جیسے آپ لاغن کریں گے تو اگین آپ کو آپ کی ایمیل ڈریس پر ایک اوٹی پی ریسی ہوگا جیسے ہی آپ کو اوٹی پی ریسی ہو جائے گا تو آپ نے اوٹی پی کو ادھا لکھ دیں اوٹی پی لکھنے کے بعد خود بہ خود آپ لاغن پر چلے جائیں گے ٹھیک ہے تو کچھ اس طرح سے آپ کا آکاونٹ ریسٹر ہو جائے گا آپ نے سیمپلی کلک کرنے ہیں نیو ریسٹریشن پر کلک کرنے کے بعد کچھ کچھ اس پر کلک کر کے نیکس پر چلے جائے نیکس پر آپ کے پاس ایک فارم اوپن ہو گیا جس کو آپ نے آن لائن فیل کرنا ہے کمپلیٹ ڈیٹیلز کریکٹ آپ کے ڈاکومنٹس کے مطابق ڈالنے کوئی انفرمیشن ڈالنے جس کے پاس آپ کا بیدار فیوز ہو سکتا ہے آپ کا جو پروسسنگ ٹائم ہے وہ ڈلیو ساتھے پہلے آپ نے اپنی ایک فوٹو اپلوڈ کرنے ہیں پھر پاسپورٹ کی جو فوٹو گا اپلوڈ کرنے جس پر آپ پس نوڈ ڈیٹیلز ہوتی ہیں اس کے بعد آپ کا فرسٹ نیم آ جائے گا پھر لاسٹ نیم آ جائے گا پھر ڈیٹ اپ بتا جائے گی ٹھیک ہے یہ سیمپل ڈیٹیلز ہیں جو آپ کا آپ کو آپ پر ڈاکومنٹس پر مل جاتی پھر نیشنیلٹی آ جائے گی پھر پاسپورٹ نمبر آ جائے گا پھر جنڈر آ جائے گا پھر نیکس پاسپورٹ ایکس پر پھر آپ کا نام تھا رہا لکھنے ادھر ویسے سیمپلی آپ نے ڈیش ڈال دینا ٹھیک ہے سیمپلی ادھر بھی اگر آپ کا پہلے پہ نام تھا تو وہ لکھنے ہے کہ نہیں تھا تو باز کر لوگ نام چینج کرتے ہیں اس پرپس کے لیے اگر آپ نے نام اپنا چینج نہیں کیا ہوا آپ کا نام وہ ہی ہے تو آپ نے سیمپلی ادھر ڈیش ڈال دینا ٹھیک ہے نیکس پر آپ نے فارمر کو بھی پہلے آپ کے پاس نسمیلٹی تھی تو یس اگر ویس آپ نے پلی اکر پر کلک کر دینا کلک کریں گے تو آپ کے پاس نیکس پیج اوپن ہو جائے گا جس میں مزید کچھ ڈیٹیلز آپ نے اپلوڈ کرنی ہے ٹھیک شدول آپ سٹے اور شدول ڈیٹ آف انٹری انٹرین ٹو جاپان یعنی کہ آپ کی ایکسپیکٹیڈ ڈیٹ آف انٹری ڈیٹ کے ہے کونسی ڈیٹ کو جاہیں گے وہ ادھر آپ نے سیلٹ کریں شدول ڈیٹ آف ڈیپارچر کونسی ڈیٹ کو آپ جاپان سے واپس اپنے ہوم کنٹری میں یہاں ریزیٹنس کنٹری میں چلے جائیں گے وہ ڈیٹ کلیٹ کرنی ہے یہ ساری ڈیٹ آپ نے اپنے ٹرول پلان کے مطابق سیلٹ کرنی ہے ٹھیک پھر آپ نے اپنا فلائٹ نمبر دینا ہے کہ کونسی فلائٹ کیا آپ نے اسٹیویشن کی ہوئی ہے وہ در فلائٹ نمبر آ جائے گا نیم آف جیپانیس ائرپورٹ کونس ائرپورٹ پہ آپ جا رہی ہیں ٹھیک ہے پھر دیسٹنیشن کیا اگر آپ کی دیسٹنیشن آپ جیپان میں ان ساری جگہوں کو ویڈٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو ادھر آپ ان کو سیلٹ کریں ادھرپورٹ کلک کر کے جس سے پھر آپ جا کے سٹی کرنے والے جگہ کا نام لکھ دیں پھر آپ نے اکاموڈیشن سیلٹ کرنی ہے آپ کی اکاموڈیشن دو منشن جگہوں پر ہیں تو ٹھیک ادھرپورٹ کلک کر کے جو بھی آپ کی بوکنگ پر لکھا ہوگی وہ آپ نے ادھر اپڈیٹ کرنے کے لئے ہوتل کی کونٹیکٹ نمبر پر کار بھی گئے پھر آپ کا جو ہے وہ ہوتل کا ایڈریس آیا جائے گا ٹھیک ہے نیکس ٹوٹل کتنے نمبر جو ہے وہ کتنے دن جو ہے وہ آپ نے لاسٹ یا جپان میں سٹیک کیا ہوئے اگر آپ پہلے میں جیپان ویڈٹ کر چکے ہیں تو جتنے دن سٹیک کیا تھا وہ ہے آپ لکھیں گے آدھرپورٹ آپ نے سیمپلی زیرو لکھ دینا ٹھیک ہے یہ سب لکھنے کے بعد آپ نیکس پہ کلک کریں جیسے ہی آپ نیکس پہ کلک کریں گے تو آپ نیکس پیج پہ چلے جائیں گے جہاں پہ آپ کا کنٹری جو ہے وہ آل لیڈی سیلیکٹیڈ آئے گا سٹیڈ بھی سیلیکٹیڈ آئی رہی ہوگا آپ نے آل لیڈی کے سارے جو ٹیلٹ کار دی گئے کرنٹ اڈریس آئے گا آپ نے در اپنا جو بھی یو ہی میں یا جس کنٹری میں کنٹری سے بھی آپ اپلائی کر رہے ہیں اس کنٹری کا ڈریس آئے گا ٹھیک ہے کونٹیکٹ انفرمیشن میں آپ کا فون نمبر یا موبائل نمبر آجائے گے ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک دے سکتے ہیں ایمیل ڈریس میں آپ جسی میرے اڈریس اپلائی کر رہے ہیں وہی میرے اڈریس دے سکنا اگر آپ جو ہیں وہ ایمپلائیر ہیں یا آپ کا جو کمپنی کا نم ہے وہ ادھر آپ نے لکھنا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ جو ہے وہ آپ نے اپنا جو کمپنی کا کونٹیکٹ نمبر ہے وہ ادھر لکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اپنے امپلائر کا ایڈریس جس بھی کمپنی میں آپ جاب کرتے ہیں ان کا جو بھی ایچ ایر کا آفیس جس طرح پہ بھی آپ نے وہ ادھر اپلوڈ کر دینا ہے یہ ساری چیز اپلوڈ کرنے کے بارے گئے ہیں آپ نے نیکس پہ کلک کرنا ہے جیسے آپ نیکس پہ کلک کرنے گی تو آپ کے دور اپنے اپنے چیز پہ پیج ہو جاتا ہے جس میں آپ کو جو ہے وہ ٹھرائیول پرپل پوچھے پوچھے جارہا ہے سب سے پہلے آپ نے ادھر اپنا اپنہ ٹرائیول پرپل طورزن لکھ دینا ہے یا اگر آپ کو یہ بھی مزوید خریفی کرنا چاہتے گا آپ اس دور اپنے اٹھریس او دیٹریس کو آپ میں لکھ سکتے ہیں نارم کیسی میں سب کا قویسن نو آئے گا تو میں ادھر نو ہی سیلٹ کروں ادھر نیچ میں لاسٹ میں آپ سے ایک قویسن پوچھا ہے در ایڈنٹی ٹی ویلی پیشن یعنی کہ آپ خود یہ اپنا ویدہ اپلائی کر رہے ہیں تو چونکہ آپ اپنا ویدہ خود اپلائی کر رہے ہیں تو اب یہ اس پر کلک کریں گے اس کے بعد آپ نیکس پر کلک کریں گے تو یہ ہے جی لاسٹ سٹیپ ہے آپ کا اپنے ادھر اپنے سارے ڈاکومنٹس اپلوڈ کر دینے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے نمبر پہ آپ نے اپنا امرس ڈی کی فرنٹ اینڈ بیک سائٹ ٹھیک ہے اوریسنل جو ہے وہ سکین کر کے اپلوڈ کرنے ہیں یہ ڈاکومنٹس اپٹیڈ نہیں یہ کلیلی لکھا ہو ٹھیک ہے نیکس پہ آپ نے اپنا فلائیٹ انفرمیشن کو فلائیٹ بک کیجئے تو اس پلیو فلائیٹ کی کپی ادھر اپلوڈ کر سکتے ہیں نیکس آپ کا اپشن ہے بینک سٹیٹمنٹ کا تین مہینے کی بینک سٹیٹمنٹ آپ نے اپلوڈ کرنے ہیں پھر سٹیپیٹ اپ اپلوڈ کرنے ہیں جو آپ کا این او سی آپ کی کمپنی سے ملے گا آپ نے ادھر وہ اپلائی کرنا ہے اس کے بعد شہول آپ سٹے آ جائے گا آپ کا ڈے بائی ڈے جو آپ کا ٹراغل پلین آپ نے کون کون سی بلیسٹ کو ویزر کرنا ہے جو بھی ہے وہ سب ادھر آ جائے گا ٹھیک ہے نیکس آپ کی ہوتل انفرمیشن آ جائے گی ہوتل انفرمیشن میں جو بھی آپ نے ہوتل بوکنگ کیلئے ہیں بوکنگ ڈاٹ کم سے ہے کہیں سے بھی آنا نا ہوں وہ بوکنگ آپ نے سمپلی ادھر اپلوڈ کر دینے ہیں نیکس ٹیٹ پہ آنا نیکس جو سٹیپ ایس میں آپ کا جائے گا ویزا ادھر آپ نے اپنا ویزا اپلوڈ کر دینے ہیں ٹھیک ہے یہ سارے ڈاکو میں جیسے آپ اپلوڈ کر دیں گے تو آپ نے نیکس پہ کلک کرنا ہے پھر اپلیکشن سب میٹ کا اپشن آ جائے گا آپ نے اپلیکشن سب میٹ کر گی یسے آپ اپلیکشن سب میٹ ہو جائے گی پھر آپ نے ادھر آنا ہے ویزا اپلیکشن لیسٹ پہ ٹھیک ہے جیسے آپ ویزا اپلیکشن لیسٹ پہ آ جائیں گے جیسے ہی شو ریلد بین کیونکہ میں نے جو ہے وہ صرف انفرمیشن پرپس کے لیے ویڈیو بنانے کے لیے ساری اپلیکشن بھی لیکی ہے تو ڈیٹیلز جہاں وہ انکریکٹ ہیں ٹھیک ہے جیسے آپ ساری ڈیٹیلز اپلوڈ کر دیں گے آپ یہ اپلیکشن کمپلیٹ ہو جائے گے آپ نے اس اپلیکشن کی طرح سے سلیکٹ کرنا ہے جیسے آپ اپلیکشن کو سلیکٹ کریں گے ٹھیک ہے تو پھر آپ نے نیکسٹ سٹیج پہ ریڈکلر میں آپشن آ رہا ہے سب میٹ جیسے آپ سب میٹ پہ کلک کریں اگر اپنی ویلیفکیشن آئے گی کہ آپ واقعی اپنی اپلیکشن کو سب میٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے اوکی پہ کلک کرنے تو آپ ہی اپلیکشن سب میٹ ہو جائے گی اس کے بعد آپ کی اپلیکشن جو ہے وہ ڈیفرن سٹیجز میں سلے جائے گی پہلے ٹیمٹری ریسیوٹ میں چلے جائے گی پھر انڈر اگزامنیشن چلے جائے گی اس کے بعد جو ہے فائنڈ ریزٹ آ جائے گا جس سارے پروسس میں جو ہے وہ آپ کا تقریباً ٹائم لگے گا اس کا کہہ سکتے ہیں آپ تقریباً ٹیم ڈیز ٹو آن منت کا ٹائم لگ سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ ویزا فیز کی باری کریں تو پاکستانی نیشنلس کے لئے ویزا کوئی بھی ویزا فیز نہیں ہے ویزا جو ہے آپ جو ہے وہ فری آف کاسٹ اپلائی کا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور باقی نیشنلس کے لئے جو ویزا فیز ہے وہ ڈیفرینٹ ہے کسی کے لئے سیمیٹی دی رہو ہے کسی کے لئے ہندر دی رہو ہے تو اتنی زیادہ ہی بھی ویزا کاسٹ نہیں سیمپل تھوڑی سی ویزا فیز ہے ٹھیک ہے جیسے آپ کی اپلیکیشن کا جو ہے وہ رزلٹ آ جائے گا فار ایکسیمپل اپلیکیشن اپروو ہو جاتی ہے پھر آپ کو جو ویزا کی ویزا اپنے باہر میں پیل کرنی ہے آپ کو ایمیل میں رسیب ہو جائے گا کہ آپ کی اپلیکیشن اپروو ہو گیا ویزا کی فیز پے کریں آن لائن میں آپ نے اپنے ویزا کی فیز پے کرنی ہے پاکسنین ڈریکٹ آپ کا جو ہے وہ اپرووڑ کی یا ریجیکشن کی ایمیل آ جائے گی ٹھیک ہے اگر آپ نے ویزا جو اپلائی کیا ہے کسی ڈاکومنٹ میں کوئی مسئلہ مسائل ہے تو آپ کی اپلیکیشن کینسل ہو جائے گی آپ دوبار اپلائی کے سکتے ہیں اگر آپ کی اپلیکیشن سوی ہے حد اپلیکشن ہے ریجیکچٹ ہو گی تو آپ کے باس چھ منہ کا ٹائم ہے 6 منہ کا ٹائم کا اندر آپ دوبارا اپلائی نہیں کر سکتے ہیں چھ منہ کا انتظار گھر کرنے کے بعد آپ دوبارا اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہر آپ کوئی 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 سمجھن ہے کوئی ڈاکومنٹ سیکشن مرمیستے بھول سکتے ہیں شکریہ